تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے نرسی میں میری گولڈ سے زیادہ سے زیادہ فول لیے جاتے ہیں اور کیسے بڑے بڑے فول لیتے ہیں کیا سیکرٹ ہے اور کس طریقے سے جو میری گولڈ ہے اسے لگانا چاہیے گملے میں تو دوستو اس سمیں نرسی میں کس پودے تھے جو ہم گملے میں لگا رہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا سیکرٹ ہے نرسی میں کس طریقے سے گملے میں پودے لگائے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی میرے ہاتھ میں آٹھ ہنچ کا جی پلاسٹک کا پود ہے کافی لوگ بولتے ہیں کہ پلاسٹک کے گملے میں پودے چلتے نہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف ہول جو ہے وہ ہونا چاہیے تو پودے اچھے سے چلیں گے اور صحیح طریقہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ساتھ میں دوستو یہ کھاد ہے جو بلکل اورگینک کھاد ہے جو میری گولڈ میں نرسی والے دیتے ہیں ہم دیتے ہیں جس سے ہمیں ارزالٹ بہت اچھا ملتا ہے اور اس سمیں آپ یہ پولیسنس دیکھ رہے ہیں نا پولیسنس میں مٹی بھر رہے ہیں اس میں دوستو یہ کھاد ہم نے پہلے ہی ایڈ کر رکھی ہے اور اس سے پہلے بھی دوستو جیتنے بھی سیجنل فلاورنگ پلانٹس نرسی میں ہم نے لگائے ہیں یہی کھاد ڈالی ہوئی ہے جس سے سب ہی پودوں کی گروہت بہت اچھے سے ہو رہی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ساتھ میں دوستو فیس بک کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیس کو فالو ضرور کرنا تو سب سے پہلے تو آٹھ ہنج کا ہم نے گملہ لیا ہے اس میں دوستو ہول پہلے سی رہتے ہیں جو نرسری پاورٹ ہوتا ہے تو ہول اگر نہیں ہے تو آپ ہول اسے سے کر لیں اور بعد میں ہول کو آپ نے اس طریقے سے پولیدین سے کور کرنا ہے کور اسی لئے کیا جاتا ہے جیسے آپ اوور پانی دیتے ہیں تو دوستو جو وہ اوور پانی ہے وہ باہر نکلے اوور پانی کے ساتھ جو ہول ہوتا ہے بس ہول کے ساتھ جو یہ مٹی ہے جو خاد ہم ڈالتے ہیں وہ نہ نکلے تو دوستو یہ جو خاد ہے ہم اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں مٹی میں مکس کر لیتے ہیں جو مٹی ہم نے ابھی جو اپنے گملے میں ڈالنی ہے جس میں ہم میری گولڈ کے پودے لگائیں گے تو دوستو یہ جو خاد ہے جو دوستو ہے گوبر کی خاد کاؤڈنگ اس میں دوستو وہ سبی طرح کی پاور ہوتی ہے جو آپ کے پودے کو چاہیے میری گولڈ کو چاہیے جس سے میری گولڈ بہت اچھی کرتا ہے تو اس طریقے سے دوستو سب سے پہلے آپ نے خاد جو ہے دس گرم پندرہ گرم ایڈ کرنی ہے بعد میں وہ ایک مکس کر کے اپنے مٹی میں ایک جو لیر ہے دو انچ کی لیر پہلے نیچے بنا لینی ہے اس طریقے سے جیسے ہم نے بنا لی ہے تو ابھی دوستو آگے اپنے کرنا کیا کی پولیتین کو ہٹانا ہے جو روٹ بول ہے وہ نہیں ڈیمز ہونی چاہیے آپ نے اچھے سے پولیتین کو ہٹا دینا ہے نرسی میں ہم پرفیکٹ ہوتے ہیں دو پودے لگانے ہیں جس سے ہمارا جو گملا ہے وہ بہت پیارا لگے گا گملا پوری طرح سے برزائے گا تو دوستو ہم کیا کریں گے ایک سیٹ سے تھوڑی سی مٹی جو ہے اس طریقے سے ہٹا دیں گے جیسے آپ نے دیکھا اس سے کیا کہ دونوں پودے ہمارے اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اگر ہم یہ تھوڑی سی جو روٹ بول ہے وہ ریموو نہیں کریں گے تو ہمارے دونوں پودے اچھے سیٹ نہیں ہو پائیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے آپ نے بھی کیا کرنا ہے ایک سیٹ سے ہرکی سی مٹی اتار دینی ہے لیکن پوری جو روٹ بول ہے وہ ڈیمجز نہیں ہونی چاہیے اس بات کا آپ نے دیاں رکھنا ہے پوری روٹ بول سے مٹی نہیں ہٹنی چاہیے تو آپ کا پودا ایک بار خراب ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے دوسرا پودا بھی ہم نکالیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ آپ کٹ کر کر پولیچنکو پودا نکال سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے نہیں نکال پائیں گے اب دوسری سیٹ سے بھی ہم کیا کریں گے کہ اس مٹی کو ہٹا دیں گے ہم نے دونوں پودوں سے ہرکی ہرکی مٹی ہٹا ہی ہے جس سے دوستو پورا پرفیلٹ ایک شیپ ہے جو وہ بن گئی اور ہمارے دونوں پودے جو ہیں اچھے سے وہ گملے میں سیٹ ہو گئے تو اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے اور ابھی دیکھئے کتنا پودا جو ہے وہ ہمارا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے سوری گملہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا گملہ ہے وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ نرسی سے پودے لانے کے بعد لگا سکتے ہیں آپ اوپر سے ہم نے کیا کریں گے کہ وہ ہی مٹی ہم دوبارہ سے فرد ڈال دیں گے دوستو بالکل سیمپل ہے کچھ بھی نہیں کیا اچھی گارڈنگ سوئلی ساتھ میں ہم نے جو گوبرگی کھا دے وہ 20 گرام ایڈ کی دو نرسی سے پودے لیے اور ہم نے لگا دیے اور ہمارا جو گملہ ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے لیکن دوستو اتنا ہی نہیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے آگے کس طریقے سے کیئر کرنی ہے تان جو دوستو جو ایک دو فول آنے کے بعد آپ کے پودے کے اوپر نہ ہٹیں اور اچھے سے فول آئیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا تو بس دوستو آپ جہیں پہ گلتی کرتے ہیں جس سے آپ کا میری گلڈ اچھے سے آپ کو فول نہیں دیتا بس آپ نے لگا دیا جہاں نرسی سے پودا لگوا لیا اور بعد میں اپنے گھر میں رکھ دیا اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے دوستو دو تین کام کرنے ہیں بعد میں بھی وہ کیا ہے وہ آگے بتاؤں گا تو اس سے پہلے دوستو جلدی جلدی سے ہم جو ہمارے بچے ہوئے میری گلڈ کے پودے ہیں وہ لگا دیتے ہیں تو دوستو فنلی جو ہمارے تینوں گملے تھے ان میں جو پودے وہ لگ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بات آتی ہے ایک بات کا جو آپ نے دیان رکھنا ہے وہ دوستو ہے کہ جیسے آپ نے پودے جو ہے وہ گملے میں لگائے ہیں تو اوپر کی دو تین انچ کی جو مٹی ہے آپ نے ایک دو انچ مٹی کم ڈالنی ہے کیونکہ جب آپ پانی دیتے ہیں تو تھوڑا سا پانی آپ کے پودوں کو لگے کافی لوگ گملے کو پہت اوپر تک بھر دیتے ہیں مٹی سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پودے کو اچھے سے پانی نہیں ملتا جس کے کارن بھی آپ کے پودے اچھی گروت نہیں کرتے تو میری گلڈ کو پانی کی جیدہ ضرورت ہے جیدہ پانی سے میری گلڈ کبھی خراب نہیں ہوتا تو جتنے اچھے سے پودے کو پانی ملے گا اتنی اچھی گروت کرے گا اتنی اچھے جو فول ہیں وہ بھی آئیں گے جس بات کا آپ نے دیان رکھنا ہے گملے میں لگاتے سمیں ایک دو انچ جو اوپر کی مٹی ہے وہ کم رہنی چاہیے گملے میں اور ابھی دوستو دو مین باتیں اپنے دیان میں رکھنی ہے ایک تو جو میری گلڈ کا پودا ہے وہ فول دوپ میں ہونا چاہیے شائع میں نہیں ہونا چاہیے یا میرے گلدودی کے پودے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی گروت ہے ان کے اوپر بھی فول آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو جی بھی جو میرے پودے ہیں فول سنلائٹ میں ہے کافی لوگ بول دیں گلدودی کے اوپر فول نہیں آ رہے تو فول دوپ میں رکھیں فول آنا سٹارٹ ہو چاہیں گے اور اسی طرح سے میری گلڈ جنہی کہ گیندہ آپ نے اس پودے کو بھی فول سنلائٹ میں رکھنا ہے اور پانی جو ہے وہ پورا بھرکے دینا ہے جتنا پانی دیں گے اتنی اچھی گروت ہوگی گلدودی کی بھی اور میری گلڈ کی بھی تو چلیے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا پانی اچھے سے دینا ہے اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ فول دوپ میں رکھنا ہے اب جو تیسری بات آتی ہے فٹی لیزر کی ایک تو ہم نے سٹارٹنگ میں ہی فٹی لیزر دے دیا جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو گوبر کی خاد ہے وہ مٹی کے ساتھ ڈالی ابھی کیا کرنا ہے کہ دس دن کے بعد جیسے آپ نے نرسی سے لانے کے بعد ابھی پودا نیا نیا لگایا ہے دس دن کے بعد آپ کا پودا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اچھے سے سیٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے آپ نے دی اے پی کا لیوکڑ فٹی لیزر ڈال دینا ہے اچھے سے جہاں پھر دس بارہ دانے آپ دی اے پی کے ڈال سکتے ہیں اور پانی تو آپ نے اچھے سے بھر کے دینا ہے ابھی ہم نے ان پودوں میں پانی نہیں دیا تھا تو پہلے اس لئے میں میں پانی دے رہا ہوں تو دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے دس دن ہو جائیں تو آپ دوبارہ سے ڈی اے پی کا جاتے ہو لیوکڑ فٹی لیزر وہ میں نے بتایا تھا ویڈیو پوری آپ جرور دیکھ لینا جہاں پھر دوستو دس بارہ دانے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی بھی میری پتیوں کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا صاف کا جو فنجی سیڈ ہے کارون ڈائزم آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ دس دن کے بعد ایک بار سپری کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا صاف کا فنجی سیڈ جس سے آپ کے پودے اچھی پودے کریں گے کوئی بماری آپ کے پودوں کو نہیں لگے گی اور پیارے پیارے اور جہاں سے زیادہ بڑے وڑے فول آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چنل کو سبسکرائب جنور کرنا